بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفنیشن سے کہ کین اور میں دونوں ہی کو ہم لوگ زمانہ حال میں پرمیشن کے لیے یعنی کہ اجازت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو تینوں چیزیں ہوں گی اس میں اجازت مانگنے کے لیے بھی استعمال کریں گے ہم اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کریں گے اور اجازت نہ دینے کے لیے بھی ہم استعمال کریں گے ان کو فرنڈز دیکھی ہے یہاں پر ہم نے ایک سینٹنس لیا ہے کیا میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں اب یہ ہمارے پاس اجازت مانگنے کا ایک سینٹنس ہے یہ تو آپ کو بتانے کی میرے خانمہ ضرورت نہیں ہوگی کہ جب ہم اجازت مانگیں گے تو ظاہر سی باتیں ہمارا سنٹینس ہوگا وہ وہ انٹرگیٹیو سٹرکچر ہوگا تو جو اجازت مانگنے کا سٹرکچر ہوگا وہ انٹرگیٹیو ہوگا اور اجازت دینے یا نہ دینے کا جو سٹرکچر ہوگا ظاہر سی باتیں وہ پھر آفرمیٹیو اور پھر آفرمیٹیو کے بعد اسی کو ہم نیگیٹیو کر کے اجازت نہ دینے کا سینٹنس بنائیں گے فارمولا دیکھیں فرنڈز سب سے پہلے جب ہم اجازت مانگیں گے کسی سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو یہاں پر ہیلپنگ کر بھونگے جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے ایک کین اور دوسرا میں جس کو آپ چاہے استعمال کر سکتے ہیں سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ ایک خاص فرق ہے دونوں میں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور وہ یہ فرنڈ کے کین جو ہے یہ انفارمل سیچویشنز میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ دوستوں وغیرہ سے بات کر رہے ہوں ایسی جگہ بات کر رہے ہوں کہ جہاں پر آپ تھوڑا سا فری ہوگے بات کر سکتے ہوں جبکہ میں جو ہے یہ تھوڑا سا فارمل ہے فرنڈ یعنی کہ اگر آپ فارمل آپ مثال کے طور پر اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں آفیسر سے بات کر رہے ہیں اجنبیوں سے بات کر رہے ہیں بزرگوں سے بات کر رہے ہیں لیڈیز سے بات کر رہے ہیں تو جہاں پر آپ کو تھوڑا سا ریزرڈ رہنے کی ضرورت ہوگی تو فرنڈ وہاں پر آپ میں کا استعمال کریں گے سٹرکچر دونوں کا سیموں کا سیف یہ ہے کہ فارمل سیچویشن میں ہم لوگ میں کو استعمال کریں گے اور ان فارمل سیچویشن میں پھر ہم لوگ کین کو استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز سر سے پہلے ہم سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فارملی کے مدد سے بہت ہی سمپل سٹرکچر ہے ہمارا آج کا کیا میں آپ کا کمپیٹر استعمال کر سکتا ہوں آپ کسی سے اجازت لے رہے ہیں اس کے کمپیٹر کے استعمال کرنے کی تو فالو کرتے ہیں فارملے کو سر سے پہلے ہم کین یا میں میں سے کوئی استعمال کریں گے ہم کین کو استعمال کرتے ہیں چلے شروع میں کیا میں آپ کا کمپیٹر استعمال کر سکتا ہوں اجازت لے رہے ہیں ہم کین لگا دیا ہم نے اس کے بعد فرن ہم سبجٹ لگائیں گے کیا میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنے لئے اجازت مانگ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چونکہ اپنی بات کر رہا ہوں میں خود اس سنٹنس کا سبجٹ ہوں تو ہم سبجٹ کا استعمال کریں گے جیسا کہ فارمولا بتا رہا ہے کہ کین کے بعد آپ سبجٹ کا استعمال کیجئے ہم نے کین آئے کر دیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ورگ کی فارس ٹرم لگائی یعنی کہ مین ورگ کی فارس ٹرم کہ آپ کیا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں ظاہرے کچھ کرنے کی اجازت مانگیں گے تو آپ کیا میں آپ کو کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر آپ استعمال کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو اجازت استعمال کرنے کی اجازت استعمال کرنے کی انگلش ہو جائے گی use use بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ استعمال کرنے کا بلکل word do word sense دینا چاہ رہے ہیں اور آپ زہرے کمپیٹر کو operate کریں گے تو آپ چاہیں تو operate بھی استعمال کر سکتے ہیں operate یا use جیسا بھی آپ چاہیں استعمال کر لیں ہم use ہی استعمال کر لیتے ہیں can i use can i use اس کے بعد اب object لگائیے کیا استعمال کرنے کام ہم کس پر کرنا چاہ رہے ہیں تو جس چیز پر یہ کام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ چیز زہر سی بات ہے object ہوگی تو یہاں پر ہم آپ کا کمپیوٹر آپ کا جب کمپیوٹر ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر یہ ہو گیا object your کمپیوٹر very easy your your کمپیوٹر آخر میں mark of interrogation تو سنٹنس کیا ہو فرینڈ کیا میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں اور اس طرح سے ہم چاہے ہیں تو may I use your کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھو گا سکولوں میں جب آپ پڑھتے ہوں گے فرینڈ تو وہاں پر آپ کو teachers نے سکھایا ہوا یقیناً کہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوں تو permission لے کے آپ نے انٹر ہونا ہے کلاس میں اور آپ permission اس طریقے سے لیا کرتے ہوں گے آپ یقیناً کہتے ہوں گے may I come in miss یا may I come in third دیکھیں آپ وہاں میں میگا استعمال کر رہے تھے کیونکہ situation وہاں پر formal دی تو جب formal situation ہوگی آپ teachers سے بات کر رہے ہیں زیارہ آپ نے میگا استعمال کیا لیکن اگر آپ informal ہیں اتنا زیادہ formal ہونے کی ضرورت نہیں تو آپ کین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فرض کہہ لیں یہاں تو ہم نے کیا میں آپ کا کمپیٹر استعمال کر سکتا ہوں ہم نے یہاں پر سوال کیا کمپیٹر استعمال کرنے کیلئے لیکن اگر ہم اجازت دینا چاہ رہے ہیں آگے سامنے والے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیں آپ اجازت دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اسی سینٹنس کو آپ interrogative سے دوبارہ affirmative میں change کر دیں یعنی interrogative ہم کیا کرتے ہیں ہیلپ یوں گر پہ جائنسی بات ہے تو ہم ہیلپ یوں گر کو subject سے پہلے لے کر آگئے ہیں ہم دوبارہ کیا کریں گے reverse کر دیں گے یعنی کہ can کو دوبارہ subject کے بعد لے جائیں گے subject کو پہلے لے جائیں گے تو subject یہاں جائے گا اور جو can ہے وہ وہاں چلا جائے گا you can جائیسی بات ہے پھر آپ آئی نہیں use کر رہے ہیں یہ تو understood سی بات ہے نہیں آپ کسی کو اگر آپ نے کہیں دیا کہ can I use your computer تو سامنے والا ظاہر ہے یہ تھا نہیں بولے گا I can use your computer I can use your computer تھا نہیں بولے گا وہ ظاہر سی بات ہے پھر pronoun جو گے وہ ضرورت کے حساب سے پھر وہ change ہو جائیں گے تو آپ نے جواب دیا کہ yes you can you can use اب وہ your computer تھا تو ظاہر ہے جو بندہ جواب دے رہا ہے آپ کو تو ظاہر ہے وہ اپنے computer کی بات کرتا ہے تو وہ بولے گا you can use my computer یعنی بلکل اس کی مثال یہ لے لیں کہ میں نے آپ سے پوچھا can I use your computer تو آپ کا computer ہے اب جب آپ مجھے جواب دیں گے تو ظاہرہ آپ یوں تاہی نہیں بولیں گے نا کہ I can use your computer I can use computer تو بلکل سٹوپڈ سا ہو جائے گا ظاہرہ آپ نے مجھے پھر کہنا ہے you یعنی you means میں you can use my computer my means آپ کا computer کیونکہ میں نے اسی کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی تو پنان کی تبدیلی آپ اتنی ایزی ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے you can use my computer آپ میرا computer استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو منہ بھی کر دیں کہ نہیں بھئی میرا اس میں personal data ہے بہت اہم کام ہے سناو کہ آپ کو اُلٹا سیدھا کر دیں اور سب میرا جو کام ہے وہ اڑھا دیں آپ منہ بھی کر سکتے ہیں you cannot you you cannot آپ نے منہ کر دیا you cannot use my computer تو فرنٹ دیکھا ہم نے کہ ہم لوگ جو ہے وہ can کو اور میں کو دونوں ہی جو ہمارے پاس verbs ہیں ان کو ہم چاہیں تو سوال کرنے کے لیے یعنی کہ اجازت مانگنے کے لیے چاہیں تو اجازت دینے کے لیے اور چاہیں تو اجازت نہ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فرصیب اتنا ہے کہ میں جو ہے وہ وہ تھوڑا سا formal ہے اور can جو ہے وہ وہ informal ہے situation کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے جب آپ بات کر رہوں گے ظاہر کوئی بتانے والا وہاں پر نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر can استعمال کریں یا میں استعمال کریں یا آپ نے decide کرنا ہوگا جب آپ بات کر رہوں گے کہ جو situation ہے اس میں جو آپ کو can use کرنا چاہیے یا may use کرنا چاہیے تو فرنٹ امید کرتا ہوں گے یہاں تک آپ permission کے لیے can اور میں کا استعمال اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں گے ویڈیو کا رہا فرنٹ پسند آئیے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے فرنٹ اگر آپ سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب بھی کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا آئیکن نظر ہے اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بلتا رہے اور آپ میرے کوئی ویڈیو مس نہ کریں فرنٹ پر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تکیلی ساروان ہنٹا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ